اور آج جو وچن میں سے خاص باتیں میں لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں وہ باتیں ہیں اتپتی سے بائیبل کی جو پہلی پستک ہے سب سے پہلی پستک ہے بائیبل کی وہیں سے شروعات میں ہی ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں کچھ اتپت باتیں نظر آتی ہیں جس کا ہم شاید اس وقت اس بات پر ہم گوہر نہیں کرتے لیکن میں وہی بات ایک اہم بات آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں اور وہ بات اتپتی میں اس پرکار سے ہے یہ بات تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بائیبل میں اور اتپتی میں سب سے شروع میں لکھا ہوا ہے بتایا ہوا ہے کہ کس پرکار پرمیشوال نے سریشتی کی رچنا کی آکاش کی پرثوی کی سوری چاندرما کی جیو جنتوں کی کس پرکار رچنا کی یہ بات اس میں شروع سے ہی بتائی گئی ہے لیکن اس میں کچھ ایک گہری یا چھپی ہوئی جو بات ہے وہ میں بتانا چاہوں گی تو ہم دیکھیں گے اتپتی پہلا ادھیا ہے اور پورا نہیں میں پڑھوں گی آپ اس کو اپنے گھر میں جا کر پڑھ سکتے لیکن میں سمیہ کی کمی سے خاص خاص بات آپ کو بتانا چاہوں گی اس میں سے اس میں اس پرکار لکھا ہے اور ہمارے وشواسی بھائی جانتے لیکن جو بائیبل نہیں پڑھیں ان کے لئے بھی میں تھوڑا سا اس کے شروعات میں بتانا چاہوں گی کہ آدھی میں پرمیشوال نے آکاش اور پرتوی کی سریشتی کی اور پرتوی بیڈول اور سن�ان پڑھی تھی کیسی پڑھی تھی پرتوی بیڈول اور سن�ان اور گہرے جل کے اوپر اندھی آرہ تھا پورا بتایا بھائی کیسا تھا گہرے جل کے اوپر اندھی آرہ بیڈول اور سنسان پڑھی تھی پرتوی تتھا پرمیشور کا آتما جل کے اوپر منڈ راتا تھا اس بات پہ میں خاص دھیان دلنا نا چاہوں گی کہ بائیبل کی سب سے پہلی پورستک میں اور پہلے ہی ادھیائے میں اور اس کی دوسرے وچن میں ایک بڑی اہم بات بتائی ہوئی آتما کی بات کی پرمیشور کا آتما تب بھی تھا جب پرتوی بےڈول تھی سنسان تھی جل ایسا تھا بس اور کچھ نہیں تھا کسی چیز کا استعتم نہیں تھا پر پرمیشور کا آتما منڈ راتا تھا اس کے بعد آپ آگے پڑھیں تو پورا آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کی کس پرکار لکھا ہے کہ پرمیشور نے کہا تو آکاش بن گیا پرمیشور نے کہا تو سورے چندرماؤر پورا ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب بن گیا لیکن خاص اہم میں کیا بات بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو وہ اس میں ہے کہ ایک پیٹن بتایا گیا جب یہ سب بولا پرمیشور نے اور یہ صرف بولنے سے بن گیا سر شکتیمان پرمیشور نے صرف بولا اور آپ پر ہم شاید زندگی بھی لگا دیں تو بولنے سے تو کیا اگر ساری دنیا بھی مل کے بنائیں اور اس میں لگ جائیں پھر بھی ہم شاید ہی کچھ بنا پائیں گے لیکن یہاں پہ میں ایک جو خاص پیٹن بتا رہی ہوں وہ کیا بتا رہی ہوں جس بات پہ پر پر پرمیشور نے میرا دھیان ڈالا وہ یہ ہے کہ پرمیشور کا آتما مہا منڈ راتا تھا پہلے وہاں آتما کی اپستھتی تھی اس کے بعد پرمیشور نے جو جو بولا وہ ہوتا چلا گیا اور بائبل ہمیں اس بارے میں بہت ہی ساف ساف بتاتی ہے کہ جب آتما کی اپستھتی ہوتی ہے تو ہم جب اس بات کو اس وچن کو کلیم کرتے ہیں ہمارے جیون میں بھی اور وہ میرے کل اور وہ کام ہونے لگ جاتے ہیں یہاں یہ شمسی نے بھی اور پرانے نیم میں خدا نے وہ پیٹن بنا رکھا ہے کہ سب سے شروعات میں آتما کی اپستھتی ضروری ہے اس کے بعد ہم اس وچن کو جگدعوہ کریں گے تو وہ باتیں ہوتی چلی جائیں گے